بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پودوں کی نشنوما کے لئے بہت ساری فرٹیلائزر دی جاتی ہیں ہر طرح کی فرٹیلائزر ہوتی ہیں جو پودوں کی نشنوما میں حصہ لیتی ہیں اور پودوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے جن کی وجہ سے جیسے ہم اچھا کھانا ہیلڈی کھانا کھاتے ہیں تو ہماری صحت اچھی ہوتی ہے چہرہ گلو کرتا ہے اسی طرح سے پودوں کو اگر اچھی فرٹیلائزر دی جائے نا تو وہ بھی پودے بھی بہت گلو کرتے ہیں ان کے فلاور بھی ان کی لیز بھی تو آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے ایپسوم سولڈ کے بارے میں ایپسوم سولڈ جو ہے ایپسوم سولڈ جو ہے کیمیکل ہی کیا چیز ہے وہ ہے میگنیشیم سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ کا مطلب ہے اس میں میگنیشیم بھی ہے اور سلفر بھی ہے اس میں میگنیشیم اور سلفر ہوتا ہے اور میگنیشیم سلفیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دو تین چیزیں جو بہت ضروری ہیں مینگنیشم سلفیڈ پودوں کو دینے سے ہمیں کیا فائدہ ہو جاتا ہے ایک تو جرمنیشن آف سیلڈ جو ہوتی ہے پودے جو جرمنیٹ کرتے ہیں اس میں یہ مدد کرتا ہے مینگنیشم سلفیڈ اور پودوں کو یہ بوشی بناتا ہے اور جب یہ بوشی ہوگا پودوں کو بوشی بنائے گا مینگنیشم سلفیڈ تو اس میں فلاور بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ فلاور بھی یہ زیادہ دے گا کیونکہ کلورو فیل کی پروڈکشن کرتا ہے کلورو فیل بناتا ہے مینگنیشم سلفیڈ جب کلورو فیل جو ہے وہ بنائے گا تو ظاہری بات ہے پودہ جو ہے اچھی گروت ہوگی اور یہ اصل میں پیٹس کو بھی ڈٹر کرتا ہے مثلا جیسے سلگ وغیرہ ہے اگر پودوں کی لیز جو ہوتی ہے وہ پیلی ہونے لگے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی پیلی ہونے لگی ہیں تو یہ پیلی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیز کے پیلی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پودے کو زیادہ سلفر کی ضرورت ہے یعنی سلفر کی کمی سے لیز جو ہیں وہ یلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ تو اتنی زیادہ نہیں ہیں بعض وقت تو بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں اور جب زیادہ یلو ہونے لگیں گی تو وہ جھڑنے لگتی ہیں تو پودے کو نقصان پہنچتا ہے لہذا سلفر کے لیے اگر سلفر کی کمی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں میگنیشیم سلفیڈ دینا چاہیے اس میں میگنیشیم اصل میں میگنیشیم سلفیڈ میں کیا ہوتا ہے میگنیشیم بھی ہوتا ہے اور سلفر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دونوں ہی نیوٹرنٹ پودے کے لیے ضروری ہیں اچھا اگر فلاور یلو ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں میگنیشیم کی کمی ہے ابھی میرے پاس فلاور تو ایسا میرا حال ہے کوئی ہے نہیں جو میں آپ کو دکھاؤں تو فلاور اگر یہ لو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میگنیشیم کی کمی ہے تو سلفر اور میگنیشیم دونوں کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو کیونکہ میگنیشیم کا کام کیا ہوتا ہے میگنیشیم کی کمی سے کیا ہوتا ہے کلورو فل نہیں بنے گا جب کلورو فل نہیں بنے گا تو پودا ہرہ بھرا نظر نہیں آئے گا صحیح نا اور یہ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت یہ فلاور کھلے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل میں اچھی فرٹیلائزر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے اچھے پودے گرو کرتے ہیں تو یہ اگر سلفر کی کمی ہے تو کیا ہوگا کہ سیل ڈیویجن جو ہے وہ روک جائے گی سیل ڈیویجن ہے سیل ڈیویجن کا مطلب یہ ہوتا ہے خلیوں سے بن کے ہر چیز بنی ہے نا پودےوں یا انسانوں خلیے جو ڈیوائیڈ ہوتے رہتے ہیں تو اس کی سیل ڈیویجن کہتے ہیں اور جب ان کی تعداد بڑھتی ہے سیل ڈیوائیڈ ہوگے بڑھتے رہتے ہیں تو گروت بڑھتی ہے گروت ہوتی ہے پودے کی ہے نا تو اس وجہ سے یہ سلفر جو ہے وہ سیل ڈیویجن کو روک دیتا ہے اور اس کی گروت نہیں ہوتی اور میگنیشیم کی کمی سے کیا ہوتا ہے کلورو فل نہیں بنتا کلورو فل جب نہیں بنے گا تو پودہ ہرہ بھرہ نہیں ہوگا تو یہ ساری باتیں ہیں اب ہمیں اس میں ہم کس طرح سے میگنیشیم سلفیٹ کا استعمال کریں پودے میں تو اگر ہم سوائل میں مکس کریں تو سوائل میں کتنا ہمیں مکس کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھیں گے میرے پاس ہے ایپسن سالٹ یعنی میگنیشیم سلفیٹ اس کو ہمیں پودوں کو کس طریق سے دینا ایپسن سالٹ کو یعنیشیم سلفیٹ کو ہمیں کیسے دیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو کس طریق سے دینا ہے اب یہ میں نے ایپسن سالٹ اس چھوٹی سی بوٹل میں نکال لیا ہے اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ نمک ہے تو یہ نمک کے قسم ہے لیکن یہ کھانے والا نمک نہیں ہے یہ کھانے والا نمک نہیں ہے یہ کمیکل ہے اور یہ پودوں کو دیا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں تقریباً ون فورٹ ٹی سپون جو ہے لے لیں گے ون فورٹ ٹی سپون لے کر یہ ون فورٹ ٹی سپون ہم نے لے لیا اب ہم اسے کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے یہ آدھا چمچہ جو ہے نا ڈال دیا ہے اس کی سوائل میں اور اس میں ہم نے ڈالنے کے بعد اسے ملا دیا ہے سوائل میں اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پانی ڈال دیا تاکہ وہ اس میں ڈیزول ہو جائے میگنیشن سلفیڈ اور جڑوں تک پہنچ جائے اور پودے کو فائدہ پہنچا ہے اب ہم کیا کریں گے آدھا چمچہ لیں گے آدھا چمچہ لیں گے میکنیشن سلفیڈ کا اور اس میں جناب آدھا چمچہ لیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں آدھا چمچہ میں نے لے لیا ہے اب اس کے ایک سپری بوٹل میں اس کو ایک لیٹر پانی میں ڈیزولو کر کے پورے پودے پر اسپریے کر دیں گے اس کی پتیوں پہ بھی اس کی سوائل پہ بھی تاکہ اس کو ہر طرح سے میگنیشم سلفیڈ مل جائے تو میں اب کیا کروں گی کہ ایک اسپریے بوٹل لوں گی اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی اب یہ میرے پاس ہے جناب اسپریے بوٹل ایک لیٹر کی اور اس میں میں نے اس میں میگنیشم سلفیڈ ڈال دیا ہے آدھا چمچہ تو اب میں کیا کروں گی اس کو اسپریے کر دوں گی میں پودوں کو اور یہ دیکھ رہا ہے ذرا دیکھیں یہ کتنی خوبصورت فلاورنگ ہو رہی ہے یہ سارا کرشمہ جو ہے یا کس وجہ سے یہ ہے میگنیشم سلفیڈ کی وجہ سے جو ہم پودوں کو دیتے ہیں تو ان کی لیز بھی شائن کرتی ہیں ان کی لیز بھی بہت ہیلڈی ہوتی ہیں اور ان میں فلاورنگ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے اب دیکھیں فلاورنگ دیکھیں ذرا کتنی خوبصورت فلاورنگ ہو رہی ہے نا تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کو ایپسن سولڈ دے دیں اب میں اس کا اسپری کر دوں گی اس میں چلے یہ جو ہے نا اس میں بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں بھی ڈالاوا ہے یہ زیادہ آسان ہے میرے لئے ابھی فیلال کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آدمے میرے موبائل ہوتا ہے تو لہذا میں میں نے اس کو بھی ایک اسپری بیٹل کے طور پر یوز کیا ہے تو اس میں میں نے ایپسن سولڈ ڈال دیا ہے اور اب میں پورے پودے پر کروں گی اس کو اس پر اس میں مٹی میں بھی جائے گا اس کی سوائل میں بھی جائے گا اس کی لیز پہ اس کے پھولوں میں تو دونوں چیزیں ان پودوں کو ملیں گی میگنیشیم بھی اور سلفر بھی تو یہ اس طرح سے ان میں کلوروفیل بھی بنے گا اور پھول بھی بہت اچھا اور مشیر بھی ہو گیا مشیوی ہو جائے گا پودا تو یہ دونوں چیزیں سے ہوں گی اچھا ہم جب اسپری کرتے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ پودوں میں لیس میں بھی اور اس کے فلاورز میں بھی اسٹومیٹاز ہوتے ہیں تو جب ہم یہ اسپری کرتے نا مینگنیشن سلپیٹ کا تو یہ اسٹومیٹا کے ذریعے پورے پودے میں پورے پودے کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹومیٹا کے ذریعے ایپسن سولڈ جو ہے اندر چلا جاتا ہے پودے میں جزب ہو جاتا ہے اور اس کی سوائل میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے اس کو اچھی طریقے سے میگنیشن بھی مل جاتا ہے اور سلفر بھی مل جاتا ہے تو یہ اس کی گروہ جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے پودہ بوشی ہو جاتا ہے فلاورنگ زیادہ ہوتی ہے لیس بہت شائن کرتی ہیں گلو آتا ہے لیس پر جیسے اچھی غزہ سے انسان میں ان کے چہرے پر گلو آتا ہے اسی طرح سے اگر ہم میگنیشن سلفیٹ کا سپری پودوں پر کریں تو ان میں بہت گلو آتا ہے ان کے فلاورنگ میں بھی ان کی لیس میں بھی تو آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے کتنے میرا خوبصورت یہ گارڈن ہے اور یہ ان میں کس طریقے سے پودے کی اچھی نچو نمو رہی ہے تو یہ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ایپسن سولٹ کے بارے میں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ کسی اللہ حافظ جز پی Morning چلین جز پیش 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 من قدید چلین جز پیش